اگر کیا کر رہا ہمارا بابا رام دیف کیا کر رہا ہم اتنے ہتھیار کیوں ہے اس کے پاس میں اتنے اطلاع بارد کیوں رکھا ہو اپنے پاس میں اور یہ حاجی علی بابا کی درگاہ کا جو معاملہ ہے وہ میں اسلام کے تعلق سے میں بتانا چاہ رہا ہوں مہدی صاحب کہ کیا بات ہے کہ کوئی لیڈیز نہیں جا سکتے برابر نہیں جا سکتے مزار پہ کوئی لیڈیز نہیں جا سکتی زیارت نہیں کر سکتی لیڈیز کیونکہ لیڈیز اگر مزار پہ جائے گی تو مزار والوں کو تقلیف ہوگی درگاہ والوں کو تقلیف ہوگی اور جو خبر میں ہے اس کو تقلیف ہوگی کیونکہ لیڈیز ننگی نظر آتی ہے خبر میں رہنے والا جو کوئی بھی شخص ہے چاہے وہ نیک رہنے دو چاہے وہ بد رہنے دو اس کو ننگی نظر آتی ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پرائیم ریشٹر ہیں آپ اس کے اوپر دیکھئے آپ اس کو غور کریے اس کو بتائیے کہ کیا بات ہے آپ نے دیکھے گے تو آپ کی پارٹی ہے آدمی کو کون دیکھے گا عورت کو کون دیکھے گا ایک لیڈیز آتی ہے کہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم جائیں گے مہیلہ کیوں نہیں جا سکتی خبر پر بول کے پہلے اسلام کے بارے میں معلوم کریے کہ چاہے پاس نے جا سکتی عورت ذات خبر پر کیوں نہیں جا سکتی پہلے اس کے بارے میں معلوم کریے موڈی صاحب آپ اس کے بعد میں اپنے ورکروں کو جتنے بھی آپ کے بارے میں کام کرنے والے ایم پی ایم میلے سے ان کو بتائیے کہ کیوں نہیں جا سکتی عورت ذات مزار پہ جانے کا نہیں ہے ہمارے پاس میں نہیں جا سکتی وہ آپ صرف ازان کے ٹائم پہ جب مایک نیچے کر دیئے تو سب کے دل میں آپ سوچتے ہوں گے کہ جگہ بن جائے گی لیکن ایسا نہیں ہے مسلمان جو کوئی بھی اپنے بارے میں سوچتا ہے اس کی ہر چیز کے لیے دل کی تسلیق کو سوچئے صرف ازان کے ٹائم پہ مایک نیچے کرنے سے مسلمان کا دل نہیں جیت سکتے آپ آپ کے ورکرز کو تاقید کریے کہ مسلمان کے لیے اپنے دل میں جگہ پیدا کریں ہم مسلمان ہندو ہندو کو سکھ کو اپنی جگہ کے ساتھ میں عیسائی کو اپنے ساتھ میں لے کے چلتے عیسائی ہمارے بھائی ہے سکھ ہمارے بھائی ہے ہندو ہمارے بھائی ہے آپ کے پارٹی کے ورکرز اتنا گھنونا کام کیوں کرنے ہیں نکل گئے چاہے وہ ذات کے کوئی بھی رہنے دو اپنے پاس میں کوئی وجہ نہیں ہے صرف اپنا نام کمانے کے لیے کوئی کچھ وجہ سے سامنے آرہے مہدی صاحب اس کے لیے ٹائٹ کریے کیونکہ یہ ہندوستان آزاد ملک ہے یہ ہندوستان کا ہر شہری اول درجہ کا ہے ہندو رہنے دو چاہے مسلمان سکھ چاہے حصائی رہنے دو سب اول درجہ کے شہری ہے ہم اگر ایک دوسرے کھاندے کو کھاندہ لگا کے سپورٹ کریں گے تو ہندوستان کی ترخی ہوگی نہیں تو کوئی شہر میں کوئی چیز کی طاقت نہیں گے ہندوستان کی ترخی ہونے دے اس کے لیے سکھ کو بھی برابر سمجھے حصائی کو بھی برابر سمجھے ہندو کو بھی برابر سمجھے